دنیا بہت ہی خوبصویت ہے بہت ہی اکٹریکٹیو ہے تو اگر آپ کو اپنے منجل تک پہنچنا ہے لکچ تک پہنچنا ہے تو ان سب چیزوں کو نہیں دیکھنا ہے صرف اپنے گول پر فوکس کرنا ہے ارجن کی طرح آپ کو ایک سٹوری معلوم ہوگی ایک بار گروہ دوناچار نے اپنے سسیوں کی پریچھا لینے کے لیے ایک پیڑ پر چڑیا کو بان دیا تھا اور اپنے سسیوں سے کہا کہ چڑیا کی آنکھ پر نشانہ لگانا ہے تو جب چڑیا کی آنکھ پر نشانہ لگانے کے لیے پہلے کورووں کو گلایا گیا تو ان سے گروہ جی نے پوچھا بیٹا آپ کو کیا دکھ رہا ہے تو کسی نے کہا مجھے آسمان دکھ رہا ہے پیڑ دکھ رہا ہے پتیاں دکھ رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں دکھ رہی ہیں بنوائے بن سبھی کا نمبر آیا لاشٹ میں ارجن کا نمبر آتا ہے اور ارجن سے جب گروہ جی نے پوچھا بیٹا آپ کو کیا دکھ رہا ہے تو ارجن نے کہا گروہ جی مجھے تو ماتر چڑیا کی آنکھ دکھ رہی ہے گروہ جی بولے سعوات بیٹا مار دو نسانہ اور جیسے ہی ارجن نے اپنا بان چھوڑا وہ ڈائریک چڑیا کی آنکھ پر لگا ارجن اس پریکچہ میں سفل ہو گئے تو اگر آپ کو اپنے لکچ تک پہنچنا ہے تو آپ کو بھی ارجن کی طرح چڑیا کی آنکھ ہی دکھنی چاہیے مطلب آپ کو اپنا لکچ ہی دکھنا چاہیے اگر تمہیں آسمان دکھے گا پیڑ دکھیں گے پتیاں دکھیں گے بہار کی جو بہت خوبصورت دنیا ہے اس دنیا کو دیکھو گے تو لکچ تک نہیں پہنچ پاؤ گے لکچ تک پہنچنے کا ایک ہی مادہم ہے کہ آپ کو صرف اپنے ٹارگٹ پر اپنے ایم پر فوکس کرنا ہے باقی ساری چیزوں کو نہیں دیکھنا ہے موسیقی